صبح کے نو بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر داقلہ نے کہا ہے کہ ناروال اور سیالکوٹس اکلو میں ورکنگ بارنڈری کے ساتھ بنک استعمیر کے جا رہے ہیں ملک بھر میں حج درخواستوں کی وصولی کا ملبط تک جاری رہے گا راولپنڈی کو ہارٹ ٹرین سرویس کا افتتہ اگلے ہفتے کیا جائے گا فلسطین کے پناہ بزینوں کے بارے میں اقوان متحدہ کا امدادی ادارہ آج ایک عالمی فنڈنگ مہم شروع کر رہا ہے جس کا مقصد امریکی امداد کی بندش کے بعد فلسطین کے لیے فنڈز کی کمی پر قابو پانا ہے وزیر داقلہ ایسین اقبال نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سوچ تبدیل کرے اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آئیں وہ لشکرگرد کے اسپتال میں ان افراد کی آئی عادت کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے جو ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ بھارتی فوج کی فائرنگ سے زکنی ہو گئے تھے وفاقی وزیر نے کہا کہ خطے کا مستقبل جنگ سے نہیں اند سے وابستہ ہے انہوں نے کہا کہ ناروال اور سیالکور سیکٹروں میں ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ بنگ کا استعمیر کیا جا رہے ہیں ادھر ایک نیجی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ جمہوری نظام کا تسلسل بہتر ہی قومی مفاد میں ہے کیونکہ ملک اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ بعض اناثر جمہوری نظام کو پٹی سے اتارنا چاہتے ہیں تاہم وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے وفاقی وزیر نے کہا کہ اعتجاقی سیاست نے ملک کے تشخص اور قومی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے ایسین اقبال نے کہا کہ حکومت نے توانائی بہران کا خاتمہ کیا دشتگردی میں کمی آئی قومی معیشت بہتر ہوئی لوڈ چیننگ پر قابو پا لیا گیا اور ملک میں امن بحال کر دیا گیا ہے ریلوے کے وزیر خاجہ سعاد رفیق نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ مہازرائی کی سیاست سے گریز کریں لاہور میں والٹن کے مقام پر باب پاکستان کے سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رائے دہندگان کے فیصلے کا احترام کیا جانا چاہیے اور سیاست پر کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتشار پھیلانے کے لیے کسی کے ساتھ مہازرائی نہیں چاہتی کیونکہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا ملک بھر میں حج درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری ہے وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق آزمین حج بدھ تک اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں ترجمان نے کہا کہ درخواستوں کی قرآندازی جمعہ کو ہوگی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج پارلمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے قومی اسمبلی کا اجلاس دو روز کے وقفے کے بعد شام چار بجے شروع ہوگا سینٹ کا اجلاس تیس رپیٹ تین بجے شروع ہوگا دونوں احوانوں میں قانون سازی سمیت اہم قومی امور پر بحث کی جائے گی کوہارٹ اور عابلپنڈی کے درمیان ریل کار سرویس کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا ہے جس پر پچاس کرو روپے کی لاغتائی ہے توقع ہے کہ منصوبے کا اگلے ہفتے افتتاح کیا جائے گا کوہارٹ ریلویسٹیشن پر آن لائن ایڈوانس بکنگ کی سہولت بھی جلد شروع کی جائے گی پاکستان میں ڈنمارک کے سفیر رولف ہمبوئے نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری جنوبی ایشیا کے ملکوں کے لیے عالمی منڈیوں تک رسائی بڑھانے کے لیے مثالی مواقع کی پیشکش کرتا ہے کراچی پریس کلپ کے دورے کے دوران صاحبیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تناظر میں پاکستان کو ڈنمارک سمیت بڑی کمپنیوں سے اپنی تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ڈنمارک کے سفیر نے کہا کہ یہ کمپنیاں پاکستان کی اشیاء اور ذریعی مصنوعات کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں مدد دے سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا ملک تعلیم اور بجلی کی پیداوار کی شعبوں میں پاکستان سے تاہ ان کے لیے تیار ہیں فلسطین کے پناہگزینوں کے بارے میں اخواہ متحدہ کا امداد ادارہ آج بازابتہ طور پر ایک عالمی فنڈنگ مہم شروع کر رہا ہے جس کا مقصد امریکی امداد کی بندش کے بعد فلسطین کے لیے فنڈ کی کمی پر قابو پانا ہے اس مہم کو وقار کی کوئی قیمت نہیں کا نام دیا گیا ہے جس کا مقصد نئے ڈونس کو راغب کرنا ہے فلسطین کے صدر محمود عباس آج برسلز میں یورپی یونین کے بزرائے خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں جس میں وہ ان پر فلسطین کی ریاست کو بازابتہ طور پر تسلیم کرنے پر زور دیں گے ویلنگٹن میں تین ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچوں کے سیریز کے پہلے میٹ میں پاکستان نے نیوزلینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک چودہ شاریہ چار اوورز میں باسٹرنس بنائے اور اس کے ساتھ کھلاری آؤٹ ہوئے نیوزلینڈ نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے radio.cov.p کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ